چلا کیا تھا؟ ایسے متونی سنال کرتے بیج میں تو تو یہ بلکل وہی چیز ہے ٹھیک ہے؟ اس کی کوئی ایکزمپل دیں پھر آگے چلتے ہیں میں آپ ارداتا ہوں گے یہ کیسے آپ کو سمجھے گئے یہ بھی ہو سکتا ہے چلو والا بھی بات ٹھیک ہے لائٹ تو گئی ہے چلو اب اس کی مثالوں پہ آئیں گے یہاں تک تھوڑی تھوڑی سمجھ آگئی ہے نا یہ اس طرح کے سینس ہے لگنے میں دیکھنے میں یہ گریمر آپ کو اتنی امپورٹن نہیں لگے گی ہم نے بھی جب یہ نئی نئی گریمر سیکھی تھے ہمیں بہت مشکل لگی تھی یہ اور ہم نے اس کے پر توجہ نہیں دی تو یہ کوئی جا کے چار سال کے بعد ہم کو اورین سے بول بول کے بول بول کے ہمیں سمجھ آئی کہ یہ کہاں پہ استعمال ہوتی ہے یہ گریمر اور بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے ہر سینٹنس میں استعمال ہوتی ہے ہم اردو میں یہ تو 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 کتنا استعمال کرتے ہیں یہ تو والی گریمر ہے نا یہ تو لائٹ تو کہی ہوئی ہے چلو اس کا کوئی سلوشن نکالتے ہیں تو یہ جو بیج میں ہوتے تو اس کو پنجابی میں ایک دو مسائلیں دے نا پنجابی کی پٹرول تک ہوایا دے مک کیا گیا؟ پٹرول تک ہوایا دے مک کیا گیا؟ پٹرول تک ہوایا دے مک کیا گیا؟ نہیں یہ اس لیے چوہے نا وہ ڈیویلپنٹ کی طرف اس طرح کتنا جا رہا؟ یہ ان کی مسائلیں دیکھتے ہیں نا اس میں آپ کو کرنا کیا پڑے گا؟ سکرین پر دیکھیں مین سکرین پر دیکھیں آگے چلکے مسائلیں دیکھتے ہیں تھنگسہ ایگ ہو نا کوئی بھی تھنگسہ ہو کوئی بھی ورب ہو چاہے وہ بھاچم والا ہو یا نا ہو اس کے ساتھ آپ نے نندے لگانا ہے کیا لگانا ہے؟ نندے بھاچم ہو نہ ہو doesn't matter تھنگسہ کے ساتھ ورب کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے؟ اتہ اور اپتہ کے ساتھ بھی کیا لگے گا؟ اتہ اور اپتہ ایکچولی وہ نہیں ہیں اتہ اور اپتہ ورب نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی آپ نے نندے لگانا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں انندےوں انندے امنندے یہ اتنے زیادہ استعمال ہوتے ہیں کہ ان کی فرکوینسی بہت زیادہ ہے انندے امنندے یہاں پر تو تھا یہاں پر تو ہے یہاں پر تو نہیں ہے ہم نہیں بولتے ہیں؟ اگر مجھ سے آگے کوئی بندہ پوچھے کہ آپ کے کلاس میں ہے؟ پروڈیکٹر ہے؟ میں کہوں گا ہاں پروڈیکٹر تو ہے؟ پروڈیکٹر تو ہے؟ یہ جو تو میں نے استعمال کیا ہے یہ لے جائے ہے اس کا پروڈیکٹر تو پڑھا ہے تو یہ انندے اور انندے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے یاد رہنا ہے یہ اب ورب نہ ہونے کے بابجود ان کے ساتھ کیا لگے گا؟ نندے ہی لگے گا اور یہ آپ پریکٹس سے ایک دم جو ہے آپ کے اس پر آ جائے گا اس کے پاس آپ کو اس کے ساتھ اندے لگائے نہیں سکتے آپ ایسی پریکٹس پڑ جائے گی آپ کی اور تھونگسہ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ انندے ہی لگے گئے یہ تو ہو گیا یہ آگے ایگزیمپل سے بات مزید میں آپ کو سمجھاؤں گا آپ نے جیسٹس کی ڈیفینیشن دیکھنی ہے ہیونگ یونگسہ ہیونگ یونگسہ کس کو بولتے ہیں یہاں پر آگے تھوڑا ڈیفرین ہو جاتا ہے ہیونگ یونگسہ کس کو بولتے ہیں اس میں صفت کو خوبصورت چلاک خوشار موٹا پتلا یہ سارے کیا ہیں ہیونگ یونگسہ ہیں وہ گانے پھاچھیم پھاچھیم ہی اب کو نہ ریل پھاچھیم ملتے نیون دے اگر پھاچھیم نہیں ہے یا پھاچھیم ریل ہے تو پھر ہم حالی اس کے کیا لگائیں گے اس کے پھاچھیم کی جگہ نیون لگا لیں گے اور دیر لگا لیں گے ریل کے علاوہ کوئی بھی پھاچھیم ہو تو ہم کیا لگائیں گے اندے لگائیں گے اب یہ کافی لمبا ہوگیا ہمیں ایگزمپلز کس کی دیکھنے پڑ گیا ایک تو ہمیں تھونگسہ کی دو ایک ایگزمپل ایک جس کا پھاچھیم ہو اس کی بھی اور جس کا پھاچھیم نہ ہو اس کی بھی ایتا اور اوبتا کی بھی کریں گے دو ایگزمپلز ہو گئی چار پھر ہم کریں گے ہیونگ یونگسہ کی کچھ اٹھ سے مل جائیں گی نا ہوں گی انگسہ یعنی اس میں صفت کی کہیں گے ایک وہ کریں گے جس کا پھاچم نہیں ہے اور ایک وہ کریں گے جس کا پھاچم ہے لیکن ریل ہے اس کے علاوہ کچھ ایکزیمپلز وہ کریں گے جن کا پھاچم ریل کے علاوہ کوئی اور ہے تو یہ ہمیں کافی ساری مثالیں دیکھنی پڑیں گی ایکسرسائز بھی کر کے اس کو بھی کر کے جو چیز رہ جائے گی اس کو میں اپنے پاس سے آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے سمجھ آگئے کہ یہ کس طرح کی گریمر ہے اپو سو تو والے سٹائل میں پروجیکٹر تو پڑھا ہوا تھا پانی تو ابھی کولن میں پانی تو تھا پانی تو تھا اندر آپ جائیں روم میں اومائیو تو ہے اومائیو تو بیٹھا ویروم میں یہ والا سٹائل ہے اس کا ٹھیک ہے اور یہ بڑا خوبصورت انداز اگر آپ یہ والے گریمر پڑھ لیں تو آپ کی کورین لینگویج میں بہت ہی وہ آ جائے گی پروفیشنسی اور بڑی اٹریکٹیو ہو جائے گی آپ کی کورین لینگویج اس کی وجہ سے لڑکے بہت مار کھاتے ہیں اگر یہ اس کی سینس نہ ہو اور ہے بڑی ایزی ٹھیک ہے نیل اوہو نیل کس کو بولتے ہیں اوہو کس کو بولتے ہیں دوپیر کا ٹائم آفٹر نون شام بھی آتی کوریا میں دوپیر اوہو کو رات بارام بجے تک بھی آپ اوہو بول سکتے ہیں ٹیکنیکلی کیونکہ ان کا اے ایم ہوتا ہے او جن اور پی ایم ہوتا ہے اوہو تو وہ پی ایم جو رات بارام بجے تک چلتا ہے نا ٹیکنیکلی اس کو بھی اوہو بولتے ہیں لیکن یہ ہے کہ شام کے ٹائم کو چھونے اوک بولیں تو زیادہ اچھا ہے رات کے ٹائم کو فام بولیں تو زیادہ اچھا ہے ٹیک ہے نیل اوہو سیشی کل دوپیر کو آفٹر نون کتنے بجے تین بجے سیشی ہے فنگمون ہلکے اب یہ کل اپنے گریمور پڑے تھی انٹینشن کی رہا تھا کل تین بجے میں ملنوں گا کل تین بجے میں وزٹ کرلوں گا کل تین بجے میں وزٹ کرلوں گا آپ سے ملنوں گا نیل اوہو سیشی ہے فنگمون فنگمون آدھا کا مطلب میں نے آپ کو کہتا ہے فنگ کمرہ مون دروازہ تو آپ نے اسے کیا یاد کرنا ہے وزٹ کرنا دروازے اور روم سے آپ نے وزٹ کو زہن میں لنک کر لینا ہے انٹرسٹینڈ نیل اوہو سیشی ہے فنگمون ہلکے کل تین بجے کیا کروں گا میں wizit کروں گا اس کا نیت ہے دوسرا پندالے سے کہہ رہا ہے نیل شیشے نون کل تین بجے تو کل تین بجے تو یک سو کینن دے بولیں نیل شیشے شیشے نون کل تین بجے تو یک سو کینن دے کل تین بجے تو میری ملاقات ہے یہ دیکھیں کوئی مجھ سے کہیں کل میں آپ سے تین بجے ملوں گا کل تین بجے میری ملاقات میری اپوائنٹمنٹ ہے میری کیا ہے اپوائنٹمنٹ ہے لیکن اس کا کوئی سلوشن بتانا ہے آگلے پارٹ میں کیا بتانا ہے دیکھیں چار بجے کیسا رہے گا اب اس گریمور کی سمجھ آئیے تو بتائیں کیا سمجھ آئیے کل چاہ تین بجے تو ملاقات ہے اس کو اردو میں ہم کیسے بولتے ہیں کوئی ہمیں کہے کہ کل تین بجے میں آپ سے مل لوں گا اس نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں آپ کو اس ٹائم ہے نہیں میں بھی اسے ملنا چاہتا ہوں کل تین بجے میری ملاقات ہے بندے کے ساتھ میں نے بادا کیا ہوا ہے چار بجے نہ ملنے تو یہ جو سٹائل ہے اس کو نندے بیچ میں نندے سے کنیکٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اب ان نندے اتتا اور اکتا یہ چیز میں نے آپ کو پڑھائی نہیں ہے اتتا کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ پوچھتے بھی نہیں ہو کمس کا مطلب پوچھ لے کہ یہاں پہ ان نندے کیوں پڑھ رہے ہیں کس نے پوچھا ہے اتتا کا مطلب کیا ہوتا ہے اتتا کا مطلب ہوتا ہے تو ہے یا موجود ہونا کسی چیز کا ہونا اور اکتا کا کسی چیز کا نہ ہونا اتتا کا دعیت جا تو ہم نے گریمور میں پڑھا ہے کہ اتتا اور اکتا تھنگسا تو سارے جو پھاچم والے ہیں یا بغیر پھاچم کے ساتھ نندے لگے گا یہ تو سمجھ آ رہی ہے ان نندے اتتا اور اپتا کے ساتھ بھی کیا لگے گا نندے لگے گا ہم اس کے ساتھ نندے لگائیں گے تو یہ اتنندے نہیں پڑھا جائے گا یہ تیگت جو ہے نیان کے پہلے آکے یہ سائلنٹ ہو جائے گا اس کو اپنے ان نندے پڑھنا ہے سانگشیر کو پڑھنا ہی نہیں ہے کیا پڑھنا ہے ان نندے انڈرسینڈ ان نندے موجود ہے اور اپتا اپتا کے ساتھ بھی دعا اٹھ کے ہم نندے لگائیں گے نا گریمر کے حساب سے نندے تو کیا بڑھا جگہ ام نندے کیا بولیں گے یہ بی اپ جو ہے نا آل موسٹ میو کی سائلنٹ ہے اب نندے نہیں بولیں گے ام نندے کیا ام شیعت پھر بھی سائلنٹ ہوگا ام نندے کیونکہ یہ بے اور نون کٹھے ہوگے نا ام نندے یہ میدان نہیں پڑھا تھا اسی طرح سے ساؤنڈ نکلتی ہے یہ بے اور نون کٹھے ہوگے نا شیعت جہاں پہ سائلنٹ ہے ام نندے کیا ہوگا یہ چیز میں نے آپ کو بتاہی تھی نا کہ پھاچھم جب دو ہو جائیں تو موسٹی پہلا پھاچھم پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے دوسرا سائلنٹ ہو جائے دوسرا تک پڑھا جاتا ہے کہ سامنے واول آ جائے سامنے کیا آ جائے تو یہ اوپر جا کے پڑھا جائے گا میم پڑھتے ہیں نا ام میم دا میں پڑھایا تھا آپ کو ام نندے کیا بولیں گے ام نندے understand یہ چیز بھولے گی زین سے نکلے گی ام نندے ام نندے ٹھیک ہے میل سیشی اے نون کل تین بجے تو یاکسوکی نندے اس طرح بولتے ہیں کوریٹ کیسے بولتے ہیں بول کے دیکھائیں میل سیشی اے نون یاکسوکی نندے کل تین بجے تو میری یاکسوک ہے appointment ہے پھر اس کے بعد دیکھیں بات complete نہیں ہوئی اس کا کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی دوسرا حل آپ نے suggest کرنا ہوگا نیشی اے نون ہوتے ہو ہوتے سے ہو چار بجے میں یہ نہیں سمجھ آئی کیا تھا نہیں آرہی ہے آرہی ہے کل تین دو دیکھیں نا مردو میں بھی ہوتے ہیں کل تین بجے تو میری ملاقات بہت آیا کسی سے چار بجے نہ ملنے تو یہ جو ہم تو بیج میں اسمار کرتے ہیں میں آپ کو اپلوڈ کرنوں گا لیکچر یہ آپ نے باہر باہر سننا ہے میرا لیکچر تاکہ آپ کو پریکٹس ہوئی سیز کی اس لہجے کی یا آپ کو یہاں پہ کوئی لوگل ٹیچر اس طرح کی یہ چیز سمجھائے نہیں سکتا یہ ہمیں نہیں پتا تھا ہمیں تین تین چار چار سال کے بعد جاکہ پتا چلا ہے کہ یہ لہجا کیا ہے اور یہاں پہ نندے اور نندے کیوں استعمال ہوا ہے یہ لہجا ہے لہجا ان کا چگم شیگانی سمیون چگم ابھی شیگان کس کو بلتے ہیں فہیم کس کو بلتے ہیں ٹائم کو چگم شیگان ابھی وقت اسمیون یہ آج اسمیون والی گی ریمون ہمیں پیشائد پڑھیں